سلسلہ سوال جو آپ کا آغاز کرتے ہیں اور آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں آج کا لوگ بھیکاری بن کے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میں بلا تخیر علامہ کاری غلام احمد رضا صاحب کی طرف صور کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب آج کا لوگ مسجد میں مانگتے نظر آتے ہیں بھیکاری بن کے یا سوالی بن کے مسجد میں آتے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بعد میں مانگتے نظر آتے ہیں تو ان کی شریح حصیت کیا ہے کیا مانگنا جائز ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وصلی مسلی علی حسن رضا رزوی صاحب آپ نے سوال فرمایا کہ مسجد میں جو مانگنے والے مانگ رہے ہوتے ہیں اور جس مسجد میں ہم جاتے ہیں جس مقام پر ہم جاتے ہیں ہمیں مانگنے والوں کا حجوم نظر آتا ہے جن کی بظاہر صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور وہ تندرست ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں شریکت کیا کہتی ہے صدر شریعہ علامہ محمد امجد علی فتاوہ امجدیہ میں لکھتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو متلکاً اس بات پر فتوہ دیتا ہے کہ ان کا مانگنا ناجائز ہے چاہے کوئی صحت مند ہے چاہے کوئی بیمار ہے کوئی بھی مسجد میں نہیں مانگ سکتا کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اپنی ذات کے لیے مسجد میں مانگا جائے چاہے آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو آپ اس کا بھی مسجد میں اعلان نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی حاجت ہے آپ بیمار ہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ اس صورت میں بھی مسجد میں مانگ نہیں سکتے کیونکہ جو مساجد ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں اور مساجد کو بنانے کا مقصد ہے کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے اگر مانگنے والے وہاں پر آ جائیں تو یقینا نمازیوں کی نماز میں خلل آئے گا بلکل بہت زیادہ اور جو دوسرا گروہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک صورت میں جائز ہے اور وہ یہ صورت ہے کہ اگر بندہ بیمار ہو اور اس کے پاس اتنی طاقت بھی نہ ہو کہ وہ اپنی کمائی خود کر سکتا ہو تو ایسا بندہ چند شرائط کے طاقت مانگ سکتا ہے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو مانگنے والا بندہ ہے وہ مسجد میں کسی نمازی کو تنگ نہ کرے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے شور کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے یا وہ امام کے آگے سے نہ گزرے یا وہ نمازیوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے یا پھر وہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزرے تو اس صورتحال میں ان شرائط میں بندے کا مسجد میں مانگنا جائز ہے اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مانگنے والا آیا سائل نے سوال کیا تو کسی بھی صحابی نے وہاں مسجد میں جتنے بھی لوگ موجود تھے کسی شخص نے بھی اس کو خیرات نہیں دی اس کے سوال کو پورا نہیں کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی پکار کو سنا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الكریم نماز ادا فرما رہے ہیں اور آپ رکو میں ہیں اور آپ نے رکو میں اپنی انگوٹھی کو اتارا اور اس کو دے دی اور اس وقت رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی شان بیان ہوئی اور اس آیت کو دیکھتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں کہ مسجد میں جو مجبور ہے اس کا مانگنا جائز ہے تو جناب یہ جو آپ نے پہلے فرمایا کہ مسجد میں مانگنا جائز نہیں ہے تو اگر اس دلیل کو مدن نظر رکھا جائے تو جو لوگ بکاری ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ پھر کہاں سے مانگیں کیونکہ اسلام میں وجود تو ہے بکاری کا تو اگر آپ منع کر رہے ہیں اس دلیل کے تحت تو پھر وہ کہاں سے مانگیں اور کیا ذرہ ہو سکتے ہیں علماء حسن رضا رجلی صاحب بالکل جو ایز پرفیشن اس شعبے کو اختیار کرنا اسلام اس کی مضمت کرتا ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کے پاس صحت بھی ہے اور آپ پھر مانگنا شروع کر دیں ہاں اگر آپ مجبور ہیں تو پھر مانگ سکتے ہیں اگر کوئی صحت مند بندہ مانگتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے میرے آقا کی بارگاہ میں ایک انساری آیا اور اس نے آ کے حضور سے سوال کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انساری کیا تیرے گھر میں کوئی چیز موجود ہے تو اس نے ارز کیا حضور ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے جس کو آدھا میں اپنے نیچے بچھا لیتا ہوں اور آدھا میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو میرے پاس لے کر آؤ وہ دونوں چیزیں میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر آیا اور میرے آقا نے وہ دونوں چیزیں اس کی دو درہم میں فروخت کی اور اس کو دو درہم عطا فرمائے اور میرے آقا نے فرمایا کہ ان میں سے ایک درہم کا غلہ لو کھانا لو اور اپنے گھر والوں کو دے کر آؤ اور دوسرا جو درہم ہے اس کی بازار سے کلہاری لے کر آؤ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کلہاری لے کر پہنچا تو میرے آقا کریم نے اپنے ہاتھ مبارک سے دستہ کلہاری میں ڈالا ہے میرے آقا کا کیا انداز ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کلہاری کا جو دستہ ہے کلہاری میں ڈال رہے ہیں اور میرے آقا نے پھر اس کو دی اور فرمایا کہ تُو نے مجھے پندرہ دن نظر نہیں آنا پندرہ دن جا کر جنگل میں چلے جاؤ اور محنت کرو مسجوری کرو کیا میرے آقا کا انداز ہے ڈانٹا نہیں ہوتا آقا کریم نے کوئی سختی نہیں فرمائی حالانکہ مانگنے والا ہے ہم ہمارے سامنے تو کوئی مانگنے والا آ جائے پڑ گئی مانگنے کی جا جا کے اپنی کمائی کر دیکھیں میرے آقا کا انداز کے انکار بھی فرما دیا اور اس کی تربیت بھی فرما دیا اسے محسوس بھی بالکل نہیں ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا اور وہ چلا گیا اور پندرہ دن وہ کام کرتا رہا لکڑیاں کاٹتا جنگل سے اور پھر باردار میں آتا اس کو بیچتا جب پندرہ دن بعد حضور کی بارگاہ میں وہ آیا تو اس کے پاس دس درہم تھے پھر حضور کی بارگاہ میں آ گیا کہتا ہے حضور اب تو اتنے درہم ہو گئے اب کیا کروں تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے میرے گلام اب ان میں سے چند درہم کا تم غلہ لو اور جو درہم بچ گئے ہیں ان کا لباس لے لو اور کوئی اپنے پاس رکھ لو اور پھر فرمایا کہ اے میرے گلام یہ جو تم مجھ سے سوال کر رہے تھے یہ سوال کرنا انسان کی زبان کا چھالہ ہے اگر تم قیامت والے دن مجھ سے یہ سوال کرتے جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تو یہ جو تم نے مجھ سے دنیا میں سوال کیا تھا یہ تمہاری زبان کا چھالہ بن جاتا لیکن آج تم محنت کر رہے ہو آج تم نے کمائی کی ہے اب تمہیں اس قسم کی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیا بات ہے کیا بات ہے